بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم سن ایک سٹھ ہجری کو صرف بہتر انسانوں کی شہادت نہیں ہوئی تھی بلکہ اس دن ایک ایسا انقلاب برپا ہوا تھا جس نے اسلام میں ایک نئی روح ڈال دی تھی آج دنیا بھر کی سامراجی طاقتیں اپنی بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے دین ابراہیم کو نقصان پہنچایا جائے اس گلوبل واب میں کربلا ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے جس طرح حسینی شہادت سے دن اسلام کو ایک نئی جان مل گئی تھی اسی طرح سے ذکر امام حسین علیہ السلام اور عزائر سرکار سیدو شہدہ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اسلام کو ایک نئی روح مل جائے جیسا کی بانی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ محرم اور سفر ہی ہے جس کی بدولت آج اسلام زندہ ہے جی ہاں ناظرین محرم کے مہینے میں ہی آشور رونما ہوا آشور اس قیامت کی گھڑی کو کہتے ہیں جب کربلا کے میدان میں چاروں طرف لاشیں بکھی ہوئی تھی کربلا بے گناہوں کے خون سے لال ہو چکی تھی ظلم و ستم کا ایک نیا دروازہ کھل چکا تھا کہیں صحابیوں کے سرکٹے لاشیں تھی تو کہیں ساتھیوں اور دوستوں کے تیروں سے چھلنی بدل کہیں جگر کے ٹکڑوں کے خون میں تر لاشیں اور سورج سورج کربلا کے شہیدوں کے اس مضبوط ارادے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا آسمان اپنی بلندی اور وسعت کے باوجود زمین کربلا پر سمٹ چکا تھا دنیا پر ایک دردناک خاموشی سے چھائی ہوئی تھی دن بھر کی لو دھوپ اور جلا دینے والی گرمی کے بعد کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں رات کے اندھیرے نے اپنی باہیں پھیلائیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شدید گرمی سے کچھ راحت دی اس رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے فوجہ یزید میں شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر سجایا جا رہا تھا جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے سارے بچوں کو ایک جگہ پر جمع کیا بھائی کی لادلی نشانی ننھی سکینہ کہیں نظر نہ آئیں بیبیاں گھبرا گئیں بھائی کی امانت کو نہ پا کر قلصوم صلی اللہ علیہہ نے فرمایا بہن سکینہ کا ہی نظر نہیں آ رہی ہے دونوں بہنیں اندھیرے ویران سہرہ میں سکینہ کو ڈھونٹی ہوئی اس جانب چل دی جہاں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی قریب پہنچی تو وہ کوئی اور نہیں حسین کی لادلی سکینہ تھی دوڑ کر سکینہ کو گلے سے لگا لیا کہا بیٹی یہ کس کی لاش سے تم لپٹی ہوئی بین کر رہی ہو بچی نے فرمایا خوبی اممہ یہ میرے بابا ہیں بڑی مشکل سے بچی کو لاش سے الہیدہ کیا اور جناب سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئی ناظرین ظلم ابھی ختم نہ ہوا تھا خاندان رسالت کے بچے ہوئے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی ہمدردی کرنے کے بجائے انہیں بے دردی سے گرفتار کر لیا گیا جس میں مردوں میں صرف بیمار امام سجاد کے علاوہ عورتیں اور بچے شامل تھے جس میں امام حسین علیہ السلام کی چار سالہ لادلی بیٹی سکینہ بنت الحسین تھی جو اپنے بابا سے ایک پل کے لیے بھی جدہ نہ ہوتی تھی اور پھر ظالموں نے آل رسول کو رسی سے جکڑ کر بانگا اور سارا مال و ازباب لوٹ لیا جس میں سروں کی ردائیں بھی شامل ہیں آل رسول کو بے پردہ کر کے قیدی بنا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں گھمایا گیا ننی سی بچی ہر مسئیبت پر اپنے چچا اب الفضلیر عباس کو آواز دیتی تھی چچا آئیے میری مدد کیجئے میری چچا عباس مجھے پانی نہیں چاہیے بس آپ لوٹ آئیں ایسا لگتا تھا کہ جناب سکینہ کو کربلا کے واقعے کے بعد شاید پانی سے ہی نفرت ہو گئی تھی ناظرین آل رسول کو اسیر کر کے دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا وہاں سے اسیروں کا قافلہ سیریا کی راجدانی دمشق بھیجا گیا جسے شام بھی کہتے ہیں بازار شام کو سجایا گیا جہاں سے آل رسول کو بے پردہ دربار میں بلائیا گیا جزید نے بہت برا سلوک ان کے ساتھ کیا جس کا مطور جواب امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب و ام کلسوم سلام اللہ علیہہ کے خطبوں نے دیا ان خطبوں نے شام والوں کے چہرے پر ملبوس لباس توسم کو تار تار کر دیا اور پھر ان کے برہنہ چہروں کو لباس عشق عطا کیا مظلومیت کی داستان دربار سے بازاروں اور گلی کوچوں تک پہنچ گئی جزید حالات کو دیکھ کر گھورا گیا اس نے فوراں آل رسول کو قید خان شام میں قید کرنے کا حکم دے دیا اور پھر مظلومان کربلا کا چرچہ ہر طرف ہونے لگا مرد گھروں میں آ کر اپنی عورتوں سے سارے حالات بتاتے غم کربلا جسے سن کر غم زدہ ہوئیں اور زندان شام عورتیں پہنچ گئیں در زندان پر ان کی ملاقات چار برس کی معصوم جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ سے ہوئی اور پھر غم زدہ بچی نے اپنے اوپر گزرے ہوئے غموں کا ذکر کیا تو ان مسائب کو سن کر عورتیں چیخ مار کر رونے لگیں اور کچھ غشت کھا کر گر گئیں ناظرین اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا کہ دو پہر کو عورتیں بچے زندان شام پر آتے اور بی بی سکینہ سے کربلا میں گزرے ہوئے مسائب سنتے ایک روز جب شام کی عورتیں در زندان پر آئیں تو انہیں ننی بچی سکینہ بنت الحسین نظر نہ آئی انہوں نے آواز دی تو انہیں پتا چلا کہ وہ بچی اپنے بابا کے غم میں روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی مرنے کے بعد بھی ظالموں نے کوئی قصر نہ چھوڑی نہ ہی رحم کھایا اسے آزاد نہ کیا اس کی قبر اسی قید خانے میں بنوا دی جس قید خانے میں اس بی بی کا دم گھٹا تھا اسے اسی زندان کے اندھیروں میں قید کر دیا گیا ناظرین یہی وہ موڑ تھا جس نے شام بالوں کے احساس کو جھنجھوڑ لالا اور یزید کے ظالمانہ نظام کے خلاف پہلی آواز احتجاج بلند ہوئی یزید سے مانگ کی گئی کہ آل رسول جو بے خطا ہیں انہیں رہا کیا جائے مجبوراً یزید نے اہل بیعت اتحار ذریعت رسول کو آزاد کر دیا اس آزادی کے بعد جناب زینب صلی اللہ علیہ نے شام میں مجلس امام مظلوم کی بنیاد رکھی یہ مجلس یاد حسین بھی تھی اور قلب سکینہ کی تمنہ اور آرزو بھی کیونکہ برابر بچی اپنی فپی سے یہی سوال کرتی کہ فپی اممہ ہم آزاد کب ہوں گے بابا کا چیلو ہم کب کریں گے بابا پہ ہم کھل کے کبر ہو سکیں گے اسی منزل سے ازاداری کا آغاز ہوا اور قیام ازاداری میں اہم ترین کردار کم سن مجاہدہ اور شہید جناب سکینہ بنت الحسین کا ہے کیونکہ شام کی سرزمین جہاں باد شہادت حسین علیہ السلام پہلی بار باقاعدہ طور پر مجلس ازائے سرکاری سیدو شہدہ کا فرج بچھایا گیا اس مجلس کا پس منظر بھی جناب سکینہ کی شہادت ہے اور شام کی عورتوں کا سیاہ لباس میں مجلس میں شرکت کرنا بھی جناب سکینہ کی تبلیغ ازا کا اثر ہے ہم سب ازاداروں کی جانب سے اہل بیت اتحار علیہ السلام اور مادر سکینہ جناب رباب صلی اللہ علیہہ کی خدمت میں شہزادی بی بی سکینہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت کا عرصہ پیش کرتے ہیں بی بی قبول فرمائیں بی بی سکینہ صلی اللہ علیہہ ہم اخیر ازاداروں کا غلامانہ سلام قبول کیجئے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ